موسیقی ہم بین الاقوامی شہرت یاستہ پاکستانی نیاد فرانسیسی فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی سے ملنے ان کے گھر کیویلری گراؤنڈ لاہور پہنچے اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا جی ہاں آج ہم آپ کی ملاقات دنیا کے نامور اور مشہور ترین فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی صاحب سے کرواتے ہیں جو کہ کسی روایتی تعرف کے محتاج نہیں ہے پاکستان میں آپ پر زمین کیوں تنگ ہو گئی کن حالات میں آپ کو پاکستان چھوڑنا پڑا فادر کی دیتھ ہو چکی تھی پیسے نہیں تھے پیرنٹس نہیں تھے فیملی نہیں تھی تو یہاں پہ پڑھنے کے لیے فیصوں کے لیے بڑا مشکل زندگی تھی کام کرنا یہ چھوٹی عمر میں پیکٹ اٹھانے چیزیں کرنی پیسے نہیں ہوتے سے داتا سب چلے جاتا تھا کھانا کھانے کے لیے لنگر وہاں پہ ملتے سے وہ اللہ میں اتنی بڑی نگری بنائی گئی ہے تو پھر وہ میرا ایک دوست ہوتا تھا باہر اس نے کہا میرے پاس آ جا لیکن وہ اس کے لیے بھی ٹکل لینی پڑتی تھی ایک شہیڈ کی کیونکہ اس زمانے میں ویزے نہیں تھے بالکل آنا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا تو اس کے پاس گیا تھا تو اس کے پاس وہ یونیورسٹی میں آدمی دو اور آدمی نہیں رہتے ہیں انہوں نے مجھے نکال دیا تھا ہوسٹل سے تو مائنس ٹونٹی ٹمٹیٹرچر تھا سلدی تھی لنڈے بزار سے کوڑ لے کے گیا تھا لنبا لنبا تو سلدی بڑی لگ رہی تھی اور ٹچ کے سر پہ تھا اور انڈرگون میٹرو تھی وہاں پہ ادھر میں چلے گیا سونے کے لیے گردرہ گرم ہوتا ہے زمین پہ نا کوئی بیٹ شہر نہیں ہے کچھ نہیں ایک میٹرو ہے میٹرو چل رہی ہے تو وہ ایسے میں نے اپنی ساری لائف شروع کی اور رو رو کے والدہین کس عمر میں ساتھ چھو گئے میں کوئی سکھ منت تھا تھا تو یہ ہو گیا تھا سکھ منت اور کتنا عرصہ پھر پاکستان میں رائے پاکستان سے تو میں چلے گیا تھا اٹھارہ سال میں اٹھارہ سال کی عمر تک تو یہاں پھر پھر کس نے پالا یہاں پھر میں کسی فیملی کے ساتھ رہتا تھا تھا اور نکال دیتے تھے رکھ لیتے تھے نکال دیتے تھے وہ زندگی بڑی مشکل تھا اس لیے پھر میں باہر گیا تھا نکلے تو تھے آپ ایم بی اے کرنے کے لیے فرانس میں فیشن کی دنیا میں کیسے آ گئے وہ مجھے کوئی ایک ماہ کے بعد جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا مجھے ایک جگہ مل گئی مجھے کوئی لے گیا سفائی کرنے کے لیے وہاں سے میں نے اپنا کام کیا وہ فیشن کا آفیس تھا بہت بڑا بڑی بڑی مارکٹ تھی تو وہاں سے پھر میں نے سفائی کا کام شروع کیا تو میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ فیشن چیزیں مان رہی ہیں مجھے ان چیزوں کا ویسے ہی شوق تھا پیسے نہیں ہوتے تھے کپڑے پیننے کے لیے کپڑے پیننے کا شوق ہوتا تھا وہاں پہ لیڈیز فیشن چیزیں مان رہی تھے تو ایک دفعہ وہ میرا مالک مجھے سار لے کے جاتا تھا پیکٹ تھا آرڈل لے کے ہورسلوں کو اپنے ڈیزائن دے کے آنا بیچنے کے لیے وہ گیا تھا چھوٹی پہ تو میں نے ویسے اس کی طرح پیکٹ تھا کہ میں دکانوں میں چلے گیا تو سب لڑکییں مجھے دیکھتی سے میرا رانگ لال ہو جاتا تھا یہ مجھے کیوں دیکھتی ہیں ایسے تو وہاں سے میں آرڈل لے کے آیا جب میرا مالک واپس آیا اس نے کہا یہ کون آرڈل لے کے آگیا ہے اس نے کہا وہ جو بٹی کھڑا ہے نا تو وہ کہتا ہے وہ تو صفائی کا کام کرتا ہے کہتا نہیں وہ لے کے آیا ہے اس نے کہا ہی جیسے تو نے صفائی نہیں کرنی تو انہیں آرڈل لے کے آیا کرنا وہ ایسے پھر میں سیل مین بنا پھر دو سال کے بعد میں نے اپنا آفیس کھول لیا دو سال کے اندر اندر دو سال کے اندر اندر اور تین سال میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں یورپ میں میرا نام شور ہو گئے اس کو اتنے مخصر انداز میں نہ بتائیے میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آج پاکستان کے معاشی حالات کوئی اچھے نہیں ہے ہماری نوجوان نسل میں بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو مایوسی کا شکار ہیں جو اس بات کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہم کیسے ترقی کریں کیسے آگے بڑھیں ان میں سے کچھ لوگ تو خودکشیوں پر مجبور ہو جاتے ہیں تو آپ چونکہ ان لوگوں کے لیے امید کا ایک چراغ ہے ایک آئیکونک پرسنیلٹی ہے ان کو تو میرا یہی مشورہ ہوگا کبھی زندگی میں ایک بازو نیچے نہیں ہونے چاہیے آپ جو اڑتے ہیں نا ڈیلی آپ کی ایک فائٹ ہوتے ہیں ایوری ڈی نیو ڈی سٹارٹ ایوری ڈی نیو ڈی نیچے نہیں ہوتے ہیں جب میں وہاں پر میرے پاس کھانے کے لیے ہوتے تھے میں سمین پر کھوتا تھا میں گھا بھی جونتا تھا کھانے کے لیے لیکن میں نے سوچا ایک دن میں نے کہا یار بازو نیچے نہیں کرنا سب کی فیملی نہیں ہوتی سب کے پاس پیسے نہیں ہوتے سب کے پاس گھر نہیں ہوتے سب کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہوتے میں نے وہاں سے اپنی لائف شروع کی لیکن یہ نہ سوچیں ہر آدمی محمود بٹی بننا چاہتا ہے بننا چاہیے ان کو کتنے گریب بچے یتیم بچے یہ در سڑکوں پر پھرتے ہیں جب میں فرسٹ آم اس کو پاکستان لے کے آیا مجھے کہتی مجھے دکھاؤ تم کان سے آیا میں نے اس کو داتا صاحب لے کے میں کہیے کہ ایک چھوٹا بچہ پھیر رہا ہے کہتی ہاں میں کہا پہلے یہ میں تھا اس لیے زندگی میں انسان کو ترقی کرنے چاہیے آگے جانا چاہیے میں کبھی دو وہاں پہ آفس ٹائم پہ کبھی زندگی میں میرا کوئی دوست مجھے ملے نہیں آیا یہاں پہ امیر لوگ ہیں چائے بلالی کھانا میں لوا گیا آفس میں وہاں پہ امنی کرتے تو زندگی میں آدمی ان کو محنت جو بڑے صحیح کرنا چاہیے اگر آپ نے کسی سے پیسے لیے اس کو صحیح ٹائم پہ دینے چاہیے اپنے آفس کا ٹائم صحیح رکھنا چاہیے جو یہ ایک زبان ہے نا اگر آپ صحیح ٹائم پہ آپ کسی سے پیسے لیے اس کو واپس دینے نا وہ دیکھیں وہ آپ کے جو بہت بڑی چیز ہے وہ آپ آدھی روٹی کھالیں ایک روٹی نہ کھائیں آدھی روٹی حلال کی رام سے سو جائے آپ یہ فکر ہوگا میرے دروازے کے بعد گھر کوئی پیسے لینے کے لیے آگیا ہے اس کو زندگی نہیں کہتے زندگی وہی ہے جو اللہ نے آپ کو دیا آپ کا دیا ٹھیک ہے نا ہر انسان کی عزت ہونی چاہیے زندگی میں ہر آدمی چھوٹا بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اللہ میاں نے سب کو ایک جیسے بنائے ہر انسان کی عزت ہونی چاہیے فراون نہیں بنا چاہیے اللہ میاں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا اچھا نہیں سمجھتا کیونکہ آپ نے دیکھنا کسی کا دل دکھا دی ہے جتیم بچے ہیں اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے اس میں بھی بٹی بن سکتا ہے نا جو چھوٹا سا بچہ نا وہ بٹی بن سکتا ہے کل پریزنٹ پاکستان کے بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم انسان کو ہر آدمی کی عزت کرنی چاہیے کبھی سوچا تھا کہ کبھی میں اتنا بڑا آدمی بنوں گا نہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اور میں ابھی بھی بلکل وہ ہی ہوں جو میں پہلے تھا اللہ میاں مجھے ایسی رکھے میں وہ ہی ہوں جو پہلے تھا ٹھیک ہے نا اس تیمب میں داتا صاحب جاتا تھا اب ہم دونوں جنہیں ہمیشہ ایر پورٹ جانے سے پہلے ہم جاتے ہیں داتا صاحب دعا مانگنے کے لئے دونوں ابھی اس کا وہ کلچر نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ دل سے جاتی ہے داتا صاحب دعا مانگنے کے لئے دل سے دل سے آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آپ جب باہر جا رہے تھے فرانس تو آپ نے کسی سے پیسے ادار دیا تھے وہ دوست کون تھا میں ان کا ابھی بھی ملتا ہوں میں نے فوراً ان کے پیسے واپس دیا تھے وہ بڑے امیر فیملی سے ان کے بہت علاق خراب ہو گیا میں ان کی ہیلپ کرتا رہتا ہوں کہ بمار ہو جائے یہ ہو جائے لیکن وہ چیزیں میں کرتا رہتا ہوں جو میرے ایک لیمٹ پہ ہو ٹھیک ہے نا ایک لیمٹ سے آدمی انسان باہر نہیں چاہ سکتا ٹھیک ہے نا میں اتنا بڑا کنگ بھی نہیں ہوں جو ہم ہر چیزیں کرتا رہوں لیکن میں نے ایک چیز اپنی زندگی میں رکھا ہے آدمی کو کبھی نہیں بولنا چاہیے کہاں سے آئے آدمی کو ہمیشہ وہی رہنا چاہیے جہاں سے آپ آئے ہیں کہتے ہیں دنیا بہت چھوٹی ہے آپ تو انٹرنیٹ پہ بٹن دبائے تو آپ کی پوری لائف پتہ چل جاتی ہے آپ سر جب فرانس جا رہے تھے تو کراچی ائرپورٹ پہ کسی پولیس والے نے آپ سے کوئی پیسے لے لیے تھے وہ کیا کے ساتھ ہے وہی بلکل کیونکہ آپ کا پتہ نہیں رہا جب آپ کراچی ائرپورٹ پہ جائیں تو آپ نے ٹیچی کے سر پہ رکھا ہوا ہے اور گیارہ بجے پہنچ جائیں رات کو تین بجے آپ کے فلائٹ ہے میں ڈرتا مارا باہر بھی نہیں جا رہا تھا مجھے کوئی پکڑ نہ لے میں گمنا ہو جاؤں جیب میں میرے پاس دو سو ڈالر سے وہ انہوں نے مجھے لے کے چیکنگ کرے چکر میں لے گئے اور وہاں سے مجھے انہوں نے وہ بھی پیسے لے لیا اور میں بچھا جب پہنچا تو کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس آپ آج جس مقام پر ہیں اس کے پیچھے قسمت کا بہت بڑا دخل غریب لوگوں کی ان کی دعائیں جو آپ کو لگتی ہیں اس کا بھی آتا ہو سکتے ہیں منانے میں پہل کون کرتا ہے ہمیشہ ہی میں جاتا ہوں اس کے پاس منانے کے لیے ہاں میں ڈالنگ پلیز زندگی اتفاقات اور حادثات کا نام ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آج جس مقام پر ہیں اس کے پیچھے قسمت کا بہت بڑا دخل ہے قسمت بھی کہلیں لوگوں کی دعائیں بھی کہہ دیں بچوں کی دعائیں بھی کہہ دیں غریب لوگوں کی ان کی دعائیں جو آپ کو لگتی ہیں اس کا بھی آتا ہو سکتے ہیں اور انسان کی محنت کا اندر کتنا دخل ہوتا ہے انسان کی محنت تو رہتی ہے 24 آور اگر آپ 24 آور کام نہیں کریں گے تو آپ ترقی نہیں کریں گے یعنی اس کامیابی کی جو ریسپی ہے اس میں محنت اور قسمت اور زبان ان تینوں کے اجزاء شامل ہوں گے تو کامیابی نصیب ہوتی ہے اگر آپ اپنی ڈسپنس بنا لیں صبح آپ نے ساتھ بجے آفیس جانا ہے رات کو آٹھ بج جانے ہے آپ نے سٹیڈیو کو بھی آفیس جانا ہے آپ نے کسی سے پیسے لیئے ہیں اس کو پرومس کیا ہے کل دینے ہیں وہ بھی دینے ہیں تو زندگی میں یہ چیزیں بڑی ضروری لگتی ہیں اگر آپ نے ذہن سے آپ آئیڈیا کریں گے ڈیزائن بنائیں گے یہ چیز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کپی رائٹس بھی ہوتے ہیں پاکستان میں سارے فیشن میں نے شروع کروایا ہوئے ہیں فیشن ڈیرین سکول میں نے بنوایا تھا پہلے فیشن شو میں نے کیا ہوئے ہیں کسی کو پتہ نہیں تھا ہم نے پیزل کیسے چلنا ہے ہم نے ہیر کیسے بنانا ہے اس سے مجھے ستار امتیاد بھی پاکستان سے ملا تھا مجھے بائیس بھی بڑے چیزیں مل چکی ہیں تو یہ آپ کی سب چیزیں جنا محنت لائف پر چلتی رہتی ہے اگر میں کہہ دوں جی اب میں نے سب چیزیں آگئی ہیں تو محرام سے بیٹھ جاؤں چیزیں چلیں گی کبھی بھی نہیں چلیں گی آپ کو اگر آپ آنکھیں کھلینے رکھیں گے تو آپ کی اور کی جگہ لے جائے گا کام سے دوستی تو آپ کا جنون ہے اب فیشن جو انڈسری ہے اس میں رہتے ہوئے خواتین سے دور کیسے رہے آپ خواتین سے دور نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ میرا کام ہی ان کا ہے میں فیشنی لیڈی سے بناتا ہوں لڑکیوں کے لیے بناتا ہوں میں سارا دن لڑکیوں کے ساتھ ہی کام ہے میرا پوری دنیا میں ٹھیک ہے نا تو یہ ان سے میں دور نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ میرا کام ہی ان کا ہے ان کو خوبصورت بنانا ان کو میک اپ اچھے کپڑے پہنا وہاں پہ جب اتنی زیادہ انٹریکشن رہتی خواتین کے ساتھ تو کسی خاتون سے محبت بھی تو ہوئی ہوگی تو یہ پہلی محبت ہے؟ نہیں پہلے میری شادی ہو چکی ہے میری تین بچے ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں میری پہلی بیوی جو وہ امریکن تھی تو اب اس کے ساتھ چار سال ہو گئے ہیں مہم کس ملک سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ ہے برازیل سے لیکن رہتی ہی پیریس میں مہم how is the experience in پاکستان؟ میری پریان pro پاکستان میری پیکمین اکے مreshبان ہے میری قرارہ گیرہ میری پیر خود میکنوں میری پیریان ٹھ کو پاکستان میری طرح آپ سیل کی 행ری میری پکستان belly میری پکستانええ لئی میری پیریانی ورکھ بھی میری پیریانا کون ir دیگر اibi کھیکی رکھو سیمسان تنی چھنے چھے نہیں جو ہے ہم نے اپنے پروپوز ہے؟ آپ اور مسٹر محمود بھٹی ہی ہم نمید ہے اور مائم آپ کے ساتھ ملکے آپ کی طاقت میں آپ کی کارکردگی میں اضافت کا باعث بنتی ہے یا آپ کو ان کی وجہ سے کام میں رکاوٹ آتی ہے نہیں نہیں وہ میرے ساتھ کسی ٹیم بڑے مجھے ایڈوائز دے گی یہ ایسے نہیں کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے نہیں چلنا ہے ایسے چلنا ہے تو اس کی ایڈوائز کی اس وائف کی جو ساتھ ہے نا وہ زندگی میں اب ڈاؤن ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہ آپ کے ساتھ بلکل ایسے چاہ رہی ہے اس میں اچھی بات ہے نا مام کس پروفیشن سے بلانگ کرتی ہے یہ پہلے پرچیسی ڈیزینر کے لیے پرچیسی ٹھیک ہے تو اب یہ میرے ساتھ ہے فنانس میں کام کرتی رہی ہے فنانس میں کام کرتی ہے تو اب یہ میرے ساتھ ساتھ ہی مجھے دیتی رہتی ہے ہم نے ایڈر ایسے چلنا ہے ایسے چلنا ہے دیکھنے پاکستان یہ میرے ساتھ آ چکی ہے کوئی پچیس تائم یہاں پہ جو پاکستانی آتے ہیں باہر سے لوگ وہ اتنا ماشااللہ پاکستان کے پسند کرتے ہیں پھر دبارہ وہ آنے کے لیے تیار ہے ماں what do you feel when you see lots of beautiful ladies roaming around Mahmood bhaati for me no problem because I confiance him this is more important عورت کے بارے میں تو آپ اتنے حساس ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ عورت کو تو کسی پھول سے بھی نہیں مالنا چاہیے بلکل عورت کا جو ایک ایمیج ہے وہ بہت اوپر ہے یہ ہر آدمی کو سونجنا چاہیے عورت کو ہم ایک پھول سے نہیں کسی چیز سے آدمی لگا سکتے لیکن عورت ہمیشہ وہ لڑائی آپ کے ساتھ ہو جائے گی آپ کو چاہیے اس کے پاس جانے کے لیے یہ بڑی دفعہ ہماری لڑائی ہوتے ہیں fight together لیکن میں ہمیشہ جاتا ہوں اس کو لینے کے لیے ہمیشہ یہ کرنے کے لیے یہ gentleman ہونا چاہیے میرے گھر پہ وہاں پہ لڑکیاں ہیں لیکن میں مجھے بڑا شوق ہے ٹیبل لگانے کا موبتیاں جلانے کا یہ سب چیزیں ٹیبل اچھا سا خوبصورت ٹیبل لگا کے اور میں اس کے ساتھ ہم کھانا کرتے ہیں نورملی کس بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں ہوتی رہتی ہے ہر کپل میں کوئی ایسا کپل نہیں جس پہ نہیں ہوتی 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 ہے ہر کپل میں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ روح عورتوں جو ہے نا پوری دنیا کے بلکل ایک عورت ہے بلکل سیم جیسی ہیں بلکل منانے میں پہل کون کرتا ہے ہمیشہ میں جاتا ہوں اس کے پاس منانے کے لیے ہاں مہ ڈالنگ پلیز جو آپ نے بات کی کہ عورت دنیا میں کہیں پہ بھی ہو وہ ایک جیسی ہوتی ہے ایک جیسی ہوتی ہے اس کا شوق ہے لڑائی لڑنے کا چھٹ چھٹی باتوں میں اس نے کوئی دیکھ لیا اس نے کوئی دیکھ لیا اس نے کیوں ہو گیا یہ سب بہت ایک جیسی ہوتی ہیں بلکل آپ نے تو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ شک کیا جا سکتا ہے وہی نا مہم کو بلکا پینا کے کہاں لے گئے تھے آپ جب کپڑا لینے گئے تھے لنڈے بزار میں اس لئے پرائزیں زیادہ ہو جانی تھی پاکستانیوں کو کوئی پیغام دینا چاہے یہ پیسہ زندگی میں آنے چاہنے چاہے اگر آپ فرون بنے گے اللہ میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا جو آپ کے پاس گھر پر کام کرتے ہیں ان سے تمیز سے بولیں ان کی عزت کریں ان کی دعائیں لے کے آپ آگے چلیں موسیقی 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 یہ جو اتنا خوبصورت درائیں روم ہے اس کو سیٹ کرنے میں اور اس گھار کی ڈیکور میں مہم کبھی کو کنٹریبوشن ہے ہاں ہم دونوں کرتے ہیں بلکل دونوں نے سارے گھر کے بنایا ہے دونوں نے مل کے یہاں پر کرتے ہیں مل کے یہ جو سوفیں ہیں اتنے خوبصورت یہ کس نے ڈیزائن کیا ہے یہ ہم نے دونوں نے ڈیزائن کیا تھے کپڑا یہاں سے پاکستان سے آیا ہے یہ گھر جو ہے نا سارا ہنڈر پرسنٹ میڈنگ پاکستان ہے اور کوئی چیز اس میں باہر سے نہیں استعمال ہے نہیں ہم نے باہر سے نہیں جو بڑے بڑے سٹیٹیو پڑے ہیں وہ باہر کے ہیں باکی سب چیزیں میڈنگ پاکستان پاکستان میں اتنے پاکستانی انٹیلیجنٹ ہیں اتنے ماشاءاللہ ان کو چیزیں دیوئی ہیں یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نا ان کے لئے سکول کلچر کا پتہ لگے سوفیں کیسے بنتے ہیں فیشن کیسے بنتے ہیں اس لئے اکانومی پاکستان کی تیز ہوگی نا اس لئے آپ باہر سب چیزیں سے سپورٹ کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن اکانومی کے مطلق بہت کم لوگ سوچتے ہیں مہم کو بلکہ پینا کے کہاں لے گئے تھے آپ ہم گئے تھے جب کپڑا لینے گئے تھے لنڈے بزار میں تو وہاں سے یہ کپڑا لے گئے تھے اور مہم کو بلکہ پینا کے لے گئے بلکل کسی کیوں اس لئے پرائزیں زیادہ ہو جانی تھی تو پرائزوں کی وجہ سے اس کے چدر پرانا کے لے گئے تھے اچھا واپس آتے ہیں پیریس کی طرف بڑا سانیہ ہو گیا ایک بلاسٹ ہو گیا پیریس میں اور اس میں اللہ تعالی نے آپ کو ایک نئی زندگی دی وہ کیا تھا وہ میری پوری بیلڈنگ ایک سڑ گئی تھی وہاں پہ آگ لگ گئی تھی اور یہ بھی ایک زندگی بہت 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 بڑا زندگی میں بڑے لوگوں نے مجھے ملنا چھوڑ دیا فون کرنا بند کر دیا تھا جن سے میں چیزیں لیتا تھا وہ در گئے تھے پیسے دے گیا یا نہیں دے گا پیسے بنے گا سب چیزیں تباہ ہو گئی ہیں کوئی یورو ٹائم یورو کرنسی تھی وہ تھی دس کروڑ یورو کا جو مجھے انسان ہوگا تھا پاکستان نہیں پتا نہیں کہ اندھے کھربوں میں بنتے ہیں لیکن میں اپنا پیچھا نہیں چھوڑا تھا دن رات میں نے ٹونٹی فور آور کام کر 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 کسی دوست کے پاس جا کے اس نے جگہ دے دی تو یہاں پہ کر لے پھر اللہ نے مجھے اوپر لے گیا کتنا عرصہ یہ رہا چھ سال میں میں نے اپنا دوبارہ زیروں سے کام اوپر لے گیا تھا یہ جو پیلیر تھا اس میں تو بہت سے لوگوں کے چیروں سے پرتیں ہٹ گئی ہوں گی ہاں بڑے لوگ خوش بھی تھے آپ کو پتہ نا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اس کو کہتے ہیں زندگی جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے غریب ہوتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے جب آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اس کو مارا کیسے جائے اس کو کہتے ہیں زندگی تو اس زندگی میں وہ مائی ٹاکسر امریکن تو وہ باکسنگ کھیلتا تو آپ کو بھی صبح اٹھ کے باکسنگ کھیلنی چاہیے ایسے دن میں آدمی چیدیں کرتے ہیں اس میں کسا تک صداقت ہے کہ آپ کو پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو لے کر آئی تھی بلکل وہ مجھے لے کر آئی تھی کیونکہ وہ میرے پاس جب پاکستان سے چلے گئی تھی میرے پاس ہوتی تھی پیریس میں تو اس نے مجھے کہا پاکستان مجھے تیرا یورپ میں اتنا نام ہے عزت ہے پاکستان میں تو جاتا نہیں ہے کیوں نہیں آتا یہاں پہ ورلڈ کپ پہ فیشن شو کرنے کے لئے فرس فیشن شو میں نے عواری میں کیا تھا ورلڈ کپ پہ تو پھر اس کو میں نے کہا تھا میں اپنے ملک کے لئے کرتا ہوں فیشن کا چھوٹے سے گھر پہ پھر میں نے سکول بنوایا مشینیں وہاں سے بیجی ساری چیزیں کی وہاں سے سارا میں نے کام شروع کیا بلکل بے نظیر لکھا ہے پاکستان میں فیشن انڈسٹری کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں آپ میں ان کے پاس جاتا نہیں ہوں لیکن مجھے یہ پتا ہے یہاں پہ فیشن ویک شروع ہو گئی ہیں فیشن شو ہو رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ میں نے ان چیزوں پہ میں لے کر گیا تھا میں نے شروع کروایا تھا ٹھیک ہے تو وہ ہر آدمی اپنے آپ کو ڈیزائنر نہیں کہہ سکتا ڈیزائنر وہ ہوتا ہے جو اپنے سر سے چیزیں ڈونڈے اور کرے کیونکہ باہر ہر آدمی جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو سب کو پتا ہے یہ آپ نے بڑی صاحب کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے اس کو ڈیزائنر کے پہنے ہوئے ہیں اگر یہاں پہ پاکستان میں ایک ڈوسر کو کپی کر کے سیم ونڈو سیم 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 تصویریں لے کر ڈیزائنر بنا دیا تو اس کو پھر ڈیزائنر نہیں آپ کہہ سکتے ہیں ڈیزائنر وہ ہوتا ہے جو دنیا کی مارکٹ میں جائے دنیا کی پوری دنیا جا کے دیکھیں میرے جو آفیس ہیں ایٹی سکس کنٹری میں تھے میرا نام ماشاءاللہ وہاں پہ مشہور ہوا تھا ٹھیک ہے نا میری لائی پہ بکس بنی چار موویس بنی وہ لوگ آپ کے کرتے ہیں یہ ٹی وی خباروں میں آکے پبلیسٹی ہیں پبلیسٹی ہے آپ کی چلتی ہے جو لوگ آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں صرف آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ایٹی سکس ممالک میں آپ کے برینڈ ہے تو کیا پاکستان میں بھی ہے نہیں پاکستان میں میں نے اپنا اس لئے برینڈ کبھی نہیں بنایا لیکن چیزیں میں نے شروع کر دی ہیں میں نے بنا دی سکول بنا دیا یونیورسٹی بانگی فیشن کی یہ چیزیں شروع ہو گئے اس لئے میں نے نہیں کیا کیونکہ پاکستان میں مجھے کوئی ایسا آدمی چاہیے تھا جو میرے نام کو خراب نہ کرے نام جو آپ کا بنانا بڑا ٹائم لگتا ہے بڑی مشکل سے اس کو خراب کرتے ہوئے ایک سکن لگتا ہے ان بائیس کروڑوں میں ایک بھی ایسا کوئی نہیں میرے پاس کوئی آیا بھی نہیں مجھے بھی انٹرسٹ نہیں رہا کیونکہ میں اور کافی بینجنس کرتا ہوں چیزیں کرتا ہوں تو وہ اس پہ ٹائم ہی نہیں ملتا جب میں آتا ہوں تو ٹونٹی فور آور میں اپنا بیزی رہتا ہوں اگر کوئی آتا تو میں کرتا ہوں کیا اس کے پیچھے یہ وجہ تو نہیں کہ آپ کو یہ ہو کہ یہاں پہ چونکہ پائرس ہی بہت زیادہ ہے جہاں کوپی رائٹ کی خلاف بزی بہت زیادہ ہے تو کوئی کیا ہے ایسا تو نہیں کہ یہاں پہ لے کے تو لوگ اس کی نقل بنا بنا کے مارکیٹ میں بھی بلکل وہ آپ کی جو مارکیٹ بینجنس آپ کے قل کر دیں گے یہ بھی بڑا ڈال ہے نا لوگوں کو تو آپ کے چونکہ حکمرانوں سے بھی تعلق رہے ہیں آپ نے یہ کبھی سمجھایا نہیں کہ کوپی رائٹ یہ انٹلیکچول پروپرٹی رائٹ اس پہ کام کریں اور اس پہ سختی سے عمل درامت بھی کروائیں میرا تو فرض ہے ٹی وی اخباروں پہ کہ دینا ان کو میں کیسے کہ سکتا ہوں میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں کیا آل ایس ٹھٹ ٹھاک نہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی کام لی ہے نہ میں نہیں لینا ہے میرے پاس جو آدھی مجھے روٹی ملتی ہے میں نے وہی کھانی ہے اب وہ سیاسی لیڈر وہ جو کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا میں نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے آپ صرف بطول ڈیزائنر فیبرک کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کپڑے کی پہچان جتنی آپ کو ہے مجھے اتنی نہیں ہے تو پاکستان جو کہ ٹیکسٹائل کی دنیا میں ایک بڑا نام سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کا ٹیکسٹائل سیکٹر کا بڑا کنٹیبیوشن ہے ہماری ایکانومی میں تو کیا ہمارا کپڑا اس کلاس کا ہے کیا ہم ٹیکنالوجی میں ان کے ہم پلہ ہیں دنیا کے بھیگر ملک کے بیلکل بیلکل پاکستان ماشاءاللہ بڑی اچھی چیزیں بنتی ہیں پاکستان کے کپڑا اتنا سپورڈ ہوتا ہے لیکن ان کیوں ڈیزائن کرنے والا کوئی ہونا پاکستان میں بڑی اچھی چیزیں بنتی ہیں میں کبھی کسی سے نہیں سننا چاہ رہا مجھے کہ پاکستان میں ایسی چیزیں نہیں بنتی ہیں ہم لوگ بڑی انٹیلیجن اور ٹیلی لوگ ہیں ہم پوری دنیا میں پہرے ہوئے کتنے اوور سے پاکستان نہیں ہیں انڈرسینڈنگ سب کساس ہو سکتی ہے ہاتھ سے ہو سکتے ہیں بتمیزیں ہو سکتے ہیں یہ چھوچھوٹی چیز ہے ایک آدمی کا ملک نہیں ہے سنے آپ کو دنیا کی بہت سی زبانوں پہ ابو راسل ہے اتنی زبانیں کافی زبانیں بولتا ہوں کیونکہ یورپ میں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں وہ بولتے ہیں چیزیں کرتے ہیں اس لئے آپ لوگوں کا بھی سب چیزیں آنے چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی کامیابی میں آپ ان کی زبان میں جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی کامیابی میں اس کا بھی ایک حصہ ہے بلکل آدمی کو سب چیزیں آنے چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے کھانا کیسے بنانا ہے ٹیبل کیسے لگانا ہے فیشنڈ کیسے کرنا ہے میں کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتا اللہ نے مجھے دو بازو دی ہیں اس سر دی ہے دو ٹانگیں دی ہیں تو اللہ میں نے یہ چیزیں کیوں اور ان کی زبانوں کے ساتھ ساتھ ان کے کلچر سے بھی عاشنائی ہے تاکہ آپ ان کی ضرورت سمجھ کے ان کے لئے اچھی چیز بنا سکتا نہیں بلکل ان کا کلچر کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے میری لائف میں بڑی ہلپ کی ہے میرا پاسپورٹ میرا انہوں نے دیا ہوا ہے سب چیزیں تو اس ملک کے بھی عزت ہونی چاہیے جیسے میرے خون میں پاکستانی خون ہے اور باقی جو سب چیزیں ان کی ہیں تو آدمی کو وہ کبھی بھی کہتے ہیں نا کسی چیز پر بولنے چاہیے اس کو پھینکنے چاہیے اس کی قلب بات نہیں کرنے چاہیے اگر میں پیرے سنا جاتا تو آدمی بٹی نہیں بن سکتا تھا روحانیت پہ کس حدتہ کی یقین ہے؟ میں بہت یقین ہیں اللہ پہ سب کو یقین کرنا چاہیے پاکستانیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیے میری طرح سے یہ پیغام ہوگا سب سے پہلے جو یہ چھوٹے لوگ آدمی بڑے غریب اور یہ چیز ہیں نا سب سے پہلے ان کی عزت ہونے چاہیے یتیم بچوں کی عزت ہونے چاہیے یتیم بیوہ کی عزت ہونے چاہیے یہ پیسہ زندگی میں آنے چاہنے چیز ہے اگر آپ فران بنیں گے اللہ میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا آپ کہتے ہیں نا آپ باہر سے جاتے ہیں دعا مانگنے کے لئے پہلے گھر سے شروع کریں جو آپ کے پاس گھر پہ کام کرتے ہیں نا ان سے تمیز سے بولیں ان کی عزت کریں ان کی دعائیں لے کے آپ آگے چلیں یہ چیز ہے یہ باقی پیسہ جو ہوا نا یہ کچھ بھی نہیں گھر سے محمود بھٹی کے ہمراہ ڈیفینس میں واقع ان کے نیجی ہاؤسپیٹل پہنچے موسیقی اچھا صرف کہاں پہ فیشن کی دنیا اور کہاں پہ یہ ہاؤسپیٹل دونوں بالکل متضاد ہیں اتنا بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ ہاؤسپیٹل بنانے کا خیال کیوں کر آیا؟ وہ ہاؤسپیٹل کے لئے اس لئے مجھے خیال آیا ہے کیونکہ میں جب بچپر میں خود تھا تو میں ہاؤسپیٹل میں داخل ہو گیا میں ہاؤسپیٹل میں تو اس زمانے میں تیرہ سال کی عمر تھی مجھے کوئی دیکھنے کے لئے نہیں آرہا ایک ماں سے میں وہاں پہ لیٹا ہوا تھا اوپر سے پانی آرہا چیزیں آرہی ہیں ایز کا دن ساں سب نے بڑے اچھے کپڑے پینے ہوئے تھے میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے میں نے کہا ایک دن اللہ نے میری سونی ہے تو میں کپڑے بھی اچھے لینے ہیں اللہ نے سونی تو میں کوئی ہاؤسپیٹل بھی بنا رہا ہوں ہاؤسپیٹل پھر وہ ڈاکٹر آفتاب یہاں پہ ہیں وہ میرے پاس آئے بائی چانس میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں وہ آئے میرے پاس انہوں نے کہا میں ہاؤسپیٹل بنا رہا ہوں تو ہمارے ساتھ شے رولٹ کر لیں میرے اور بھی پارلنر ہیں یہاں پہ ہاؤسپیٹل میں جن کے ساتھ یہ پھر میں نے مل کے کام شروع کیا تو یہاں پہ پاکستان میں تو بڑے ہی مشکل حالات ہیں ایک بزنسمن کے لئے آپ کی تو ساری گرومنگ یورپ میں ہوئی فرانس جیسے ترقی آفتہ ملک میں ہوئی وہاں پر تو کام خود بخود ہو جاتے ہیں یہ بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں میں فرس ٹائم کسی ٹی وی آلے نے مجھ سے ایسا سوال کر رہے ہیں میں نے اتنی ٹی وی پروگرم کی ہیں لیکن آپ فرس ٹائم کوئی ایسا سوال کر رہے ہیں یہاں پہ بڑا مشکل چیز ہے کام کرنا کیونکہ اوورسیز پاکستان نہیں بلکل وہاں پہ سب چیزیں چلتی ہیں آرام سے آرٹومیٹک چیزیں چلتی ہیں اب میں سب سوچ رہا ہوں بڑے انٹیلیجنس طریقے سے میں نے نکلنا ہے کیسے کرنا ہے کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے وہاں پہ میرے پاس کچھ ایک سو آدمی کام کرتا ہے میں اکیلا مالک ہوں میں نے یس یا نو کرنا ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ غریبوں کے لیے آپ کوئی فسیلیٹیز پیدا کریں ان کے لیے آسانیہ مہیا کریں یہاں پہ آپ غریبوں کے لیے کیا کر رہے ہیں میں اپنی جیب سے جو ہو سکتا ہے وہ میں کرتا رہتا ہوں یہاں پہ اس ہاسپیٹل میں کس قسم کی فسیلیٹیز موجود ہیں یہ سب چیزیں ہیں یہاں پہ کوئی ایسی چیز کی کمینی ہے ہاسپیٹل میں سب چیزیں ہیں محمود بھٹی نے ہمیں ڈیفینس میں واقع سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہاسپیٹل کا دورہ کروایا